تقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے ہوم سائنس این آئی او ایس سبق نمبر اکیس کلاس دس اور بارہ یعنی دس وی اور بارہ بھی جمع آپ ہماری ویڈیو کو اگر پسند آتی ہیں تو لائک کیا کریں اور شیئر کیا اور چینل کو سبسکرائب پریں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ آتی رہے این آئی او ایس کے ہم آپ کو دیتے رہیں اور آپ ہم سے آن لائن بھی کلاسز دے سکتے ہیں نوٹس بھی ہم سے آپ جوے حاصل کر سکتے ہیں ٹیکٹیکل آسائیمنٹ سب چیزیں ہم سے حاصل کر سکتے ہیں اور دوسرے تو سب سے پہلا سوال ہے فرش سے شیشے پر ٹوٹے ہوئے تکڑوں کو اٹھانے کے دو محفوظ طریقے بتائیں یعنی اگر آپ کے فرش پر شیشہ ٹوٹ کے گریہ ہے اور اس کا جو کنچ ہوتا ہے یا گلاس پھولیا ہے شیشے کا تو اس کے بعد جو اس کے کنچ کے شیشے ہوتے ہیں انہیں کیسے اٹھایا جائے کہ وہ محفوظ طریقے جس سے آپ کے ہاتھ پر نہ لگے تو اس کا طریقہ ہے دو پوائنٹ بتائیں کسی بھی چپکنے والی چیز شیشے کی ایک باریک ٹکڑا اپنے اندر چپکا لیتی ہے کوئی چپکنے والی چیزوں ٹیپ ہو یا کوئی اور ٹوٹے ہوئے شیشے کو اٹھا والے کا ہاتھ نہیں کھٹیں اگر بیسے بڑے شیشے ہوتے ہیں انتم انتم اٹھ جائیں گے لیکن جو بہت باریک شیشے ہیں تو ٹیپ کی مدد سے آپ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان سب چیزوں کی مدد سے آپ اٹھا سکتے ہیں دوسرا ہے مثال کے طور پر آٹھا گھوننا ٹھیک ہے آٹھا آٹھا لے لیں آٹھے سے اس پر چپک جائیں گے سیلو ٹیپ لے لیں سیلو ٹیپ پر چپک جائیں گے گیلے کپڑے سے بھولتے ہیں تو یہ اس کا جواب تھا اب اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ کھڑکی کھولنے کا محفوظ طریقہ کیا ہے ہینڈل پکڑ کر کھولنا یا شیشے پر دھکیل کر کھول تو آپ کو شگر کھڑکی کھولنے تو کون سا طریقہ آپ اپنایں گے وہ آپ کو بتا تو اس کا جواب ہے کھڑکی کو دھککا دے کر کھولنا مناسب نہیں کیونکہ اگر آپ دھککا دیں گے تو شیشہ ٹوٹ سکتا اور ہاتھ کٹ سکتا اور ایسا ہو بھی ہو سکتا ہے کہ کھڑکی نکل کے باہر گر جائیں تو اس کا وہی طریقہ ہے کیونکہ ہینڈل اسی ویسے دیا ہے تاکہ آپ اسے ہینڈل سے کھولیں تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہی ہے کہ آپ اسے ہینڈل سے کھولیں اس کے بعد تیسرا سوال ہے آپ کا چھوٹا بھائی اپنی پینسل چھیننا چاہتا ہے تو آپ اسے کیا کریں کیا دوگے شارپنر یا بلیڈ یا اور کوئی چیز اور وہ پینسل چھیننا چاہتا ہے ہم اپنے بھائی کو پینسل چھیننے کے لئے شارپنر دیں گے کیونکہ اس سے اپنے اس کا ہاتھ نہیں کٹے ورنہ وہ بلیڈ سے اپنا ہاتھ کٹ سکتا ہے پھلکل صحیح بات ہے اس سے اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا ورنہ وہ بلیڈ سے اپنا ہاتھ کٹے گا پھلکل صحیح بات ہے ہمیں اس کو پینسل ہی دینی ہے کیونکہ جب شارپنر کی ایجاد ہوئی ہے تو شارپنر سے چھل دے یہ آسانی بھی ہے سوال نمبر چار بنتا ہے اس کا بڑا سوال ہے کہ آپ کو اپنے دوست کو بتانا چاہیے کہ بجلی کے جھٹکے کی بیسوں سے کیسے بچایا جائسے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بجلی کے جھٹکے لگ جاتے ہیں جناب بھی ہو جاتا ہے اس سے کیسے بچایا جا سکتا ہے وہ بتا ہے اس کا جواب ہے کسی بھی برقی آلات کو گیلے ہاتھ سے مت چھونا کیونکہ پانی بجلی کا ایک اچھا کنڈیکٹر ہے کبھی بھی آپ کے ہاتھ گیلے ہوں تو اس کو بجلی یعنی برقی آلات یعنی جس آلات میں جن چیزوں میں کرنڈ جاری ہے اس کو بلکل بھی نہیں چھونا کیونکہ جو پانی ہے وہ ایک اچھا کنڈیکٹر ہے جو کرنڈ کو تیزی سے اپنے اندر پاس کر رہے دوسری بات ہے تار کو کھیچ کر کبھی بھی سوکٹ سے پلک نہ نکالیں پلک بہت سے لوگ کھیچ کے نکال لیں تو کبھی بھی آپ کو کھیچ کے نہیں نکالنا آرام سے اس کو پلاسٹک کو پکڑنا تیسرا ہے صرف آئی ایس آئی نشان والے برقی آلات کا استعمال جو آئی ایس آئی کا مارک ہوتا ہے صرف وہی آپ کو نشانہ والے برقی آلات کا استعمال کیونکہ مہر ہوتی ہے بجلی کے سوکٹ کو پانی کے ساتھ براہ راست رابطے مانے کی اجازت نہ دیں کیونکہ پانی میں پانی کے ساتھ نہ ہے کیونکہ پانی آپ کو پتہئی بجلی کے آلات کو لکڑی کے تختے پر رکھنا چاہیے جو بھی پہلے لکڑی کے باکس کیوں بنتے تھے کیونکہ لکڑی پر جو کرنٹ ہوتا ہے پاس ہی نہیں ہوتا کیونکہ یہ خراب کنڈکٹر ہے یعنی بیٹ کنڈکٹر ہے ٹھیک ہے اس میں بجلی پاس نہیں ہوتی اسی ویسے لکڑی کے آلات میں لکڑی کے تختے پر رکھنا چاہیے کیونکہ یہ خراب نہیں ہوتا اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ کہ خون بہنے کی صورت میں آپ اپنے دوست کو بتائیں کہ ابتدائی طبی امداد کیسے دی جائے اگر اس کے خون بہ رہا ہے تو آپ اسے بتائیں کہ کیا کر سکتے ہوں جس سے اس کے ہاتھ کا جو خون بہ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے تو کیا ہیں ضروری عوامل اس کا جواب ہے خون بہنے کی صورت میں ابتدائی طبی امداد جراسم سے پاک کوج اور پٹی کے ٹکڑے کو بیس منٹ تک خون بہنے والی جگہ پر رکھا جائے اگر خون بند نہ ہو تو پٹی پر آئیس بیک لگائیں کریم ہوتی ہوگی آئیس بیک لگائیں زخم کو انٹی سیپٹک سے ساف کریں انٹی سیپٹک سے ساف کریں جھٹکے کے ساتھ خون نکل رہا ہوتا ہے دل کے قریب سے مزگوطی سے باہنے اگر خون مسلسل بے رہا ہے تو خون کے بہاو کو کم کرنے کے لئے وہ سسے کے اوپر کی طرف اٹھائیں اگر جیسے یہ اونلی ہے اور اس پر خون بے رہا ہے تو اس طرح سے اٹھا لینا تاکہ خون کا بہاو نیچے کی طرف کچھایا واپس اور خون کم کریں بلکل صحیح بات ہے اگر کٹا بہت گہرا اور خردورا ہو تو متاثروں کو فوری طور پر اسپتال لے جائے گا اسے تجویہ کے خلاف ٹھیکہ لگانا ضروری مطلب سیپٹک کا جو انڈکشن ہوتا ہے وہ بھی لگانا ضروری اگر بہت زیادہ اس کے گہرا اگلا سوال ہے آپ اپنے دوست کو بتائیں کہ جلنے کی صورت میں اپتدائی طبیع امداد کیسے دی جائے گا اور آپ کے دوستے اگر کوئی جل گیا ہے خدا نخواست کا کوئی جل گیا ہے تو اسے کیسے بتائیں گے کہ اپتدائی طبیع امداد کیسے کی جائے گا تو اس کا جواب ہے جلنے کی صورت میں سب سے پہلے جلنے والے حصے کو آگ سے دور لے جائے جو بھی حصہ ہے اس کو فورا آگ سے دور لے جائے متاثرہ جگہ کو بہتے ہوئے اور ہلکے بہتے ہوئے ہلکے کے تھنڈے پانی کے نیچے مطلب جو چیز اس کی جلی ہے اس کو بہتے ہوئے نلکے کے تھنڈے پانی متاثرہ جگہ کو خشک کر دیں اور انٹی بائیوٹک کرم لگا صاف پٹی کے ساتھ سیبننچ اور پینے کے لئے پانی اور اسے پینے کے لئے پانی شدید جلز جانے کی صورت میں متاثرہ کو فوری طور پر ہسپتار بہت زیادہ جلز گیا تو اسے فوراں کہاں لے جانا چاہیے ہسپتار لے جانا چاہیے اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے ایک عورت نے غلطی سے اپنے اوپر گرم تیل چھڑک لیا تو اس کی مطلب ہے مدد کیسے کریں مان لے جے کسی عورت نے غلطی سبنوں پر تیل چھڑک لیا تو آپ اس کی مدد کرنا چاہیں گے تو کیسے کریں وہ کیا پوائنٹس ہوں گے جاپ کریں اس کا جواب یہاں پر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہم اس عورت کا لباس کریں سب سے پہلے اس کے کپڑے بدلیں اس کے بعد متاثرہ جگہ پر کچھ جراسیم کیش کریم لگائی جائے اس کے بعد تیسرا پوائن ہے اگر دستیاب ہو تو ایلو ویرہ کا رجبی لگائے جا سکتا اگر متاثرہ کو کسی قسم کی راحت نہ مل رہی ہو تو ڈاکٹر سے رابطہ ہے سب سے پہلے اس کا لباس بدل دیں اور متاثرہ جگہ پر جراسیم کیش کریم لگائیں اگر ایلو ویرہ دستیاب ہے تو وہ لگائیں اور اگر جب بھی راحت نہیں ملتی جب بھی سکون نہیں مل پارا تو آپ ڈاکٹر سے رابطہ لیں اب اگلہ سوال ہے کہ ابتدائی طبعی امداد کیا ہے ابتدائی طبعی امداد کیا ہے کسے کہتے ہیں ابتدائی طبعی امداد تو اس کا جواب ہے ابتدائی طبعی امداد ممکنہ طور پر جان بچانے والی تقنی میں جس سے جان جس کے ذریعے متاثرہ مرد عورت کو لگنے والی چوٹ کا ابتدائی علاج اسی وقت تک پرام کہتا ہے جب تک وہ پیشہ وارانہ تبھی علاج نہ ہو جائے جب تک آپ کچھ نہ کچھ کریں ہمارے روزمرہ کی زندگ اسے حالات سے گزرتے ہیں جہاں ابتدائی طبعی امداد کی ضرورت ہوتی مثال کے دور پہ کوئی بچہ ہے گر گیا کہ ہم گیا کریں اس کی چوٹ لگیا اس کے لئے اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ سوال نمبر ہر کسی گھر میں آگ لگ جائے تو اس صورت میں آپ جا کریں خدا نہ خواستہ آگ بجانے کی کوشش کہیں گے ریت یا پانی سے آگ بجانے کی کوشش کریں اگر آگ اس کے اپنے کپڑوں میں لگی ہو تو بھاگنا نہیں چاہیے اس سے آگ مزید بھڑک سکتے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ ہوا لگی اور آگ بڑی اپنے کپڑوں میں آگ بجانے کا سب سے آسان اور دوس طریقہ فرش پر لے لیا آگ کی جگہ سے بچنے کے لئے رہنگ کے ہوئے چاہیے ٹھیک ہے ہی تو یہ بڑا امپورڈنٹ سوال دا اور بہت سو لوگ بھاگتے ہیں اور ہوا لگتی اور زیادہ آگ بڑا اور اس کے بعد اس کا آخری سوال ہے سوال نمبر اکیس کا ایک اچھے پرائمری ڈاکٹر کی کیا خوبیہ ہونی چاہیے اگر ایک کوئی پرائمری ڈاکٹر ہے اس کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے سب سے پہلا ہے بنیادی ڈاکٹر کو فیزیولوجی ابتدائی طبیمداد کا علم ہونا چاہیے بیسک نولیج ہونا دوسرا ہے بنیادی ڈاکٹر ذہینوں اور صبر کرنے والا ہو ٹھیک ہے تیسرا ہے بنیادی ڈاکٹر کو فٹ اور مضبوط ہونا چاہیے پرائمری ڈاکٹر میں خدمت کا میعار اور میٹھا بول کریے خدمت کرنے کا جذب ہونا چاہیے نہ کہ گراہ کو سمجھنا ہے گراہ کھا بنیادی ڈاکٹر کو ہشیار ہونا چاہیے بنیادی ڈاکٹر کو اعتماد ہونا چاہیے ہشیار بھی اور اس کے اندر کانفیڈنس بھی ہو جو مریض آئے اس کو ہشلہ افضائی کرنے تو یہ سارے چیزیں ہونی چاہیے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئیے تو پھلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اگر کوئی بھی کہیں پہ پریشانی ہے کسی سبجیکٹ میں تو آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں واتس اپ پہ جوڑ سکتے ہیں اور آپ ہم سے انعیوز کا ایڈمیشن بھی کرا سکتے ہیں پورے بھارت میں کہیں سے بھی اور آن لائن کلاسز بھی دیتے ہیں ہم نوٹس بھی دیتے ہیں اگر آپ کو نوٹس چاہیے پی ڈی ایف کی شکل میں اگر اسائیمنٹ چاہیے پریکٹیکل چاہیے تو ساری چیزیں ہم آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں پروائیڈ کرا سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئیے تو پلیز لائک کریں شکریہ